الہاکم التکاتر حتی زرتم المقابر اللہ کریم نے فرمایا ہے اے لوگ جڑے دنیا دی لالچندر رب تو غافل رہ کر کے زندگی گزار دینے یعنی اپنی زندگی نو رب تو غفلت اندر گزار کے تباہ و برباد کر لیں دینے رب دی یاد نی اپنے اللہ نو بھول جان دینے سونے رسول اللہ دے فرمداد نو بھول جان دینے اللہ اللہ دنیا دی لالچندر پیسہ مل جائے ہائے مال ہائے مال ہائے دنیا دی دولت ساڑھے کو لیں کٹھیک ہو جائے اللہ اللہ ہائے انددیاں باتاں ساڑھے میرے تیرے ذہن اندر گھومدیاں رہ دیاں نے چلو کوئی گالہ نہیں اے نماز نہیں پڑھ دے اگلی نماز دے نال یہ نماز بڑھلا مانگے اے گاہ کائے انو نپٹا لئیے اے فلاں بندہ خریدارا ہے اے دنال ذرا جناب گل بات کر لئیے سو دو سو روپیے دے منافع دی خاطر نمازاں چھڑ دینے آئے روزیاں نو ترگر دینے آئے اس طرح اپنے اللہ دی آدنو بھول جانے آئے اللہ اللہ ہے پھر میرے ویر میرے بھائی میرے دوست میرے بزرگ اے میری ماں تے بین اے جیڑی قبریں نا اے دی یاد نہ رکھی غفلت اندر زندگی گاڑ کے چلا گئوں تے پھر اے جیڑا پیٹ تیری دنیا دے اندر اے تے جناب تیرے مال نال نے بھردائے تیرے پیسے آتے روپئیاں دے نال نے بھردائے اس بیٹ نو یا تے جانم دی آگ بھرے گی یا پھر قبر دی مٹی بھرے گی اے دے علاوہ کوئی ہو رچارہ کوئی نہیں ہے اس وجہ تو میرے ویر میرے بھائی میں اپنی بات نو اس طرح سمجھا دا چلا جانا ہے اللہ والے نے اجوی ترجمہ کر کے سمجھایا ہے میں نو تینو جن جوڑے ہیں میں نو تینو جنابے اقل دلان دی کوشش کی تیئے تاکہ بات سمجھا جائے اے دل غافل قد تک لیکھیں تویں تازیاں باغ بہاراں اے چار دہاریاں دا ملائے جڑا جنابسی خوشیاں دے نال گزارنا چاہنے آئے اللہ نے فرمایا فل یضحکو قلیلوں والیبکو کثیروں دعانو چاہی در حسو تھوڑا اور تیرو وہ زیادہ آئے اپنے اللہ دے دربار اندر آ کر کے رویا زیادہ کرو بھر میرے ویرہ سی حسے حسے دے اندر ٹھٹے تھے مزاق اندر زندگی نو گار چھڑ دے آئے اللہ اللہ سمجھ دے آئے اے بار چار دنہ دیئے اے جہان مٹھا ہے اگلا کسے ڈٹھا ہے اس جہان اندر جو موجہ مانیاں نے مان لیئے سانو اگلے جان تھے عالم برزخ تھے عالم آخرت تھے سانو یقین ہی نہیں ہے اللہ اللہ اگر یقین ہوئے تمہینو قبر کی پہلی رات والا انو آن سنا کر کے تو آڑے دلانو جن جوڑنا نہ پوے اندھ نہ کہنا پوے کہ اے دل غافل قد تک ویکھیں تو اے تازیاں باغ بہاراں اے قبران والوے اکھک دیتے حال پہ آرے ہیں یاراں خاک لویڑے قبران اندر تن من کا فن انان دے بھر گئی سر میں دانی وانگوں مٹی اچھ ہڈان دے اے جڑے جسم تے مان کر دائیں تے کپڑے آتے بھی مٹی نہیں پوڑ دیں دائیں اے جہ دو جسم مٹی اندر جائے گا ہے اللہ دا قرآن پھر کیوں نہ پڑیے منہاں خلقناکم وفیہاں نعیدکم ومنہاں نخرجکم تارتاً اخراً اے انسان اے مٹی دے پتلے تے غرور کرنے والے آئے مٹی دے جناب جسم تے غرور تے تکبر کرنے والے آئے اپنے آپ نو سارا جہان سمجھنے والے آئے اللہ فرما دینے اے انسان تکبر نہ کریں میں تے انہوں اسے مٹی ویچو پیدا فرمایا ہے اسے مٹی ویچو دوبارہ تے انہوں گھال دینے تو مٹی دے نالم مٹی ہو جانے پھر اسے مٹی دے ویچو میں تے انہوں دوبارہ زندیاں کر کے وکھا دینے اسے مٹی تے مان نہ کر اے مٹی تے مٹی ہو مٹی ہو جانی ہے اس وجہ تو رب دے خضور رہا کر تے اپنے آپ نو مٹا کر کے رہا کر اپنے آپ نو مٹی دے کپتلہ تے جناب ہے اللہ اللہ ایک ڈھانچا سمجھا کر دیا کھا کر اللہ ایک جسم تیرا عطا ہے تیرے شکر عطا کر دیا ہے اللہ تیرے شکر آنے دے بغیر ساڑھی زندگی نہیں ہے اگر اینج نہ کیتا ہے پھر جناب ہے اللہ کو ایک پر معاملہ کی اینجدہ خوئے گا ہے کہ خاک لول قبر آئے اندر تن من کفن انان دے خاک لول قبر آئے اندر تن من کفن انان دے بھر گئی سر میں دانی وانگوں مٹی اچھ ہڈان دے اپو آپ الیدہ ہو گئے جھوڑ بدن دے سارے مٹی نال رڑ ہوئے مٹی سر مہنین پیارے پاس پرنے پہ قبر وچ ناز کمان وان والے سونے بستر سرخ آنان دے مل بیٹھے سب کارے نعم و ناز اندر پلنے والے انسان ایسا تو آنو جناب دنیا تے بیڑ چھائی دے جو نرم و ملائم خوئے بسترہ چھائی دے تے نرم و ناز کوئے جتے نندر سکھ دیا جاوے مگر جدو جان نکڑ جائے گی روح پرواز کر جائے گی پھر تے قبر اندر ایک پاسے پہ آئیں گا ہے تے انہوں تے اپنے آب داوی پتا نہیں ہوئے گا ہے اپنے آب داوی ہوشنی ہوئے گا ہے اللہ اللہ بڑے بڑے محبوب پیارے گال رخ سار بتے رے جمانیاں چڑ دے تے جمانیاں اندر ایمیں گال تے رخ سار ایمیں لالو لالو یا کر دے نے جمانیاں جو چڑیاں کون دیا نے مگر جدو جمانی ڈھاڑ جاوے جمانی تے مان نہ کر یا کر جمانی اندر تکبر نہ کر یا کر غروب تے تکبر تو بچ میرے ویر جتنا بچے آ جا سکتا ہے اللہ اللہ اے تے بڑے بڑے راج دولار بھی دنیا تو ٹور گئے بڑے بڑے بادشاہ میں سے دنیا نو چھاڑ گئے اے دنیا دی حقیقت یہ گئے اللہ اللہ میرے ویر اے دیتے مان نہ کر آ کر مان کر نہ بندہ ہی نہیں ہے ہسی تے او بندے آنا ہے جنا دے بارے اللہ کریم نے فرمایا ہے حلعہ تا علیہ وسانحین من دگہری لم یکن شیعہ ملکورا آ مٹھی دے آ پتلے آ تیری تے کوئی حقیقتی نہیں سی تینو تے دنیا تے کو جان دے ہی نہیں سی تینو تیاسیا کہ گندے پانی دے قطرے تو پیدا فرمایا ہے ہن وڈا وڈیرا بنیا پھرے تھے تیریاں مرضیاں نے تینوں تے گندے تھے حقیر پانی تو پیدا فرمایا ہے تین میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے میریاں نہ شکرییاں نہ کریا کر میرے اگے آکڑیاں نہ کر میرے اگے تکبر تے غرور نہ کریا کر اللہ اللہ بڑے بڑے محبوب پیارے گال رخ سار بتے رے پیلے ہو گئے کینسر وانگوں پیلے ہو گئے کینسر وانگوں موت جدوں آگے رے اللہ کم التقاطر حتی زرتم المقابر انجنا کیا کر میرے گول 99 ہو گئے ہون جناب 99 سو ہونا چاہید ہے میرے گول 99 سو ہو گئے ہون جناب 99 خزار ہونا چاہید ہے ہون 99 لاکھ ہونا چاہید ہے ہون 99 کروڑ ہونا چاہید ہے یہ 99 دے چکرنر اپنی زندگی نگال کیوں جو حتی زر تم المقابر کیوں جو دنیا دے پیچھے لگیا رہے ہو یہ دن در ہی غفلت اندر اپنی زندگی گزار لئی ایک دن آلے فیمو جن نوازتے تو کمائی کر دیں قبری چھاڑانائیں اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا کل سوفت علمون پھر تو جان لیں گا قبر دے کی معاملات ہوں دینے پھر تینوں پتہ لگے گا قبر کی پہلی رات کی میں سنی دے کی میں سنائی دے اگر عمل نہ کمایا ہویا خاری محمد یاقوب صاحب فیصل آبادی میرے استادی المکرم اللہ اللہ عالمی شارتی شہرتی آفتہ میرے جن استاد محترم دعا نو جناب قبر کی پہلی رات سنا گئے اللہ اللہ میرے جدل استاد پچھلے دنوں پچھلے جمعہ رات والے دن اللہ اللہ اس دنیا نو گوجھ کر گئے اس دنیا نو چھڑ گئے اس دنیا تو گوجھ کر گئے میرے ویر اوہی ساری عمر جو آنو فکر آخرت سنا دے رہے آج سارے میرے بھائی ویر آخ دے نے قاری عبد الحفیض صاحب نے جو فکر آخرت بیان کی تھی جو بار بار سننو دل کردائے میرے ویر صرف سنن دی حد تک نہ آگئے اوہ تے سنا کے ٹور گئے جنتا اندر گھر لے گئے میرا تیرا بھی تے کو فرض بھنگائے اسیمی تے عمل کمائیے نہ صرف سنن کے گالوں گال نہ چھڑیا کریے اللہ اللہ میرے ویر حقیقتے غیر کہ جے دے بار اللہ دا قرآن بول دے کل من علیہ فان ویبقا وجہ رب کا ذل جلالی والاکرام ہر شین فنا ہو جانے اے تھے نہ اللہ دا کو نبی زندہ ریا نہ کو رب دا ولی زندہ ریا نہ ہی جناب اولیاء اکرام زندہ رہے نہ ہی جناب ساڑھے علماء اکرام زندہ رہے خطبہ اعظام زندہ رہے نہ ہی کوئی شیوخ اکرام ساڑھے زندہ رہے ہر بندے نے دنیا تو چلے جانا ہے باقی ذات رہنی ہے تے میرے تیرے پروردگار دی باقی ذات رہنی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ آویکنا ایک اللہ دے قلیم پیغمبر نے جنہ دنال اللہ ڈیریکٹ کال ملالہ کر دے سن جنہ دنال اللہ نے قلیم اللہ پیغمبر آکھے ہے اللہ اکبر فرمائے اللہ قلیم نے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا یہ پیارے موسیٰ ایسے نے جنہ دنال اللہ کلام کر دے اللہ ڈیریکٹ گفتگو کر دے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے موسیٰ علیہ السلام دا وقت ہے جلائے ہے موت دا ویڑا آ چکے ہے یہ میں ملک الموت آیا ہے ذرا واقعہ سننا ہے اللہ اللہ بخاری شریف دا واقعہ ہے توجہ دنال سمعت فرمانا ہے اللہ اللہ میرے ویر میرے بھائی پیارے موسیٰ علیہ السلام دے قول ملک الموت انسانی شکل اندر آیا ہے تیئے جناب روح قبض کرنواستے آیا ہے پیارے موسیٰ علیہ السلام نو نہیں پتا چلے آئے اے رب دا گھل آیا ہے گویا فرشتہ ہے یہ ملک الموت جو میری جان لانواستے آیا گویا ہے اللہ اللہ ہے پیارے موسیٰ ذرا جلالی طبیعت مالک ہے غصے اندر جلدی آ جایا کر دے سن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت نو تھپڑ جڑ مارے آئے پیارے موسیٰ علیہ السلام اتنے جناب ہیں جاہ خود جلال والے پیغمبر ہیں کہ جو ہی تھپڑ مارے آتے فرشتے دی آنکھ زائیہ کو جان دیئے آنکھ نکل جان دیئے اللہ اللہ ہے یہ جناب پیارے موسیٰ علیہ السلام کو لوں فرشتہ دے رکھ اپنے اللہ تھے غزور جا کر کے عرض کر رہے اللہ تیرا قلیم پیغمبر بڑا ڈاڈا پیغمبر ہے اللہ میں تے وہ دی جان خفز کرنواستے گیا ہے پھر انہیں میں نو تھپڑ جاڑ مارے آئے اللہ میری آکھ نکڑ گئی ہے اللہ کریم نے آکھ نو دوبارہ درست ورمایا ہے اور پیارے موسیٰ تاہی پیغام بیجیا ہے موسیٰ جی اگر دنیا تے رہنا چاہو تے تو انہوں اور محلت دیتی جا سکتیے ایک بیلے ایدی کانڈ تے ہاتھ رکھو تو آڈے ہاتھ دے نیچے جتنے بالا گئے اتنے سال میں اللہ تو انہوں اور زندگی عطا فرما دیاں گا ہے پیارے موسیٰ علیہ السلام ارز کر دینے اللہ بیلتے ہاتھ رکھ دے ہوا ہے جتنے بال میرے ہاتھ دے نیچے آ جان اتنے سال میں موسیٰ زندگی مل جائے اللہ وہ سال میں گزار لما ہے او دے بعد کی ہوئے گا ہے فرمایا تم الموت آخر موت یہ آخر دنیا تو جانا ہی جانا ہے پیارے موسیٰ علیہ السلام ارز کر دینے اللہ اگر اتنے سال گزار کے بھی اس دنیا تو جانا ہی جانا ہے اللہ پھر ہونی کیوں نہ موت آجاوے اللہ میں تیاراں اور میرے مولا نری کا عرض گزارش ہے اللہ پاک دے مقدس وادی دے کول اللہ میری جان نکلے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے یار پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے صحابیوں اگر میں اس عرض پاک دے کور خوندہ ہے تو ہموں میں پیارے موسیٰ دی قبر وے کا جھڑ دا ہے یعنی سونے موسیٰ نے میک قبر دی پہلی رات وے کیے خبر دے اندر گہنے قبر یا تے جنت دا ہے تے کانا ہے یا پھر جہنن دا ایک گڑا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے میرے ویر جنت بنانی ہے تے دنیا تے جہنن بنانی ہے قبر نو تے دنیا تے ہی بنانا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے دیکھنا میرے ویر میرے بھائی ایک اور تو انو مسئلہ سناندہ چلا جاوائے آج گل میرے تیرے معاشرے اندر ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جناب ہے قبر نو پکیاں کرنا چاہی دے حالانکہ سونے نبی جی دی سنتے نہ قبر وچوں پکی ہوئے نہ اتوں پکی ہوئے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے لیکن حضر کی پیش کی تا جاندہ ہے جی قبر استان دی مٹی بڑی جناب ہے عجیب جائیے قبر جناب بنائیے تے گر جاندیے یا پھر جدو تک ویچھ اٹھانا لائیے جتھے میں یہ تنو دفن کرنا ہے تے سیو وغیرہ ہے یا کوئی ہورموزی چیز جو غیے وہ قبر نو نقصان پہنچان دیئے میں یہ تنو نقصان پہنچان دیئے میرے ویر میں کعقید دی باتیں تھے رکنا چاننا ہے کہ جنو راب رکھے انو کون چکھے جنو راب بچاوے انو کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے تک توقع کرتے رب تعالیٰ تے بھروسہ رکھتے اللہ تعالیٰ تے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے میرے ویر توجہ کر غور کر ذرا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے یہ میں جناب ہے آج ایک تھانے کے ایسا واقعہ سناوا ہے کہ قبر بھی کچھی ہے مگر جسم میں معفوز ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ رضی اللہ اپنے بیٹے پیارے جابر بن عبداللہ رضی اللہ رضی اللہ وسیعت کر دینے نصیحت ورما دینے پیارے جابر سونے محمد میں ساری کائنات عزیز نے ساری کائنات اندر میں اگر ویکاں تھے میں انو محبوب نے میری جند جان نے تھے جناب محمد عربی جوان نے صلی اللہ علیہ وسلم اوہ دے بعد اگر قریبی رشتے دارا اندر ویکاں تھے تمہ انو سب تو زیادہ عزیز تھے پیارا لگ دائیں اللہ اکبر اللہ اللہ ہے پیارے جابرنو حضرت عبداللہ فرما دینے بیٹا تیریاں نکیاں نکیاں بہنانے انہ دا خیال لکھنا ہے کل غزوہ اوہ دے میری سکس سکس سینس بول دیئے یعنی چھٹی حیث بول دیئے کہ شاید میں انو اللہ ہے کل پہلے پہلے شہیدوں ہوں ونوالے سیابان در شمار فرما لوے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے پیارے جابر رضی اللہ کو تعالیٰ نو نو والد گنامی نصیت کر دینے کہ اپنیاں بینا دا خیال رکھنا ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے ایمی ہویا غزوہ اوہ دویا ہے پیارے عبداللہ میں شہیدوں جاندے نے اللہ اللہ ہے وہ دو جناب نہ اتنے زیادہ کفن مل سکے غریب صحابہ ہے پیارے پاک پیغمبر نے جو فرمایا ہے کہ ایک قبر اندر دو دو صحابہ نو دفن فرما چھوڑیاں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اللہ ہے پیارے جابر فرما دینے میرے ابو عبداللہ دنالوی کا اور صحابی نو دفن فرمایا ہے پر میرا دل چاندہ سی کہ میرے ابو دی قبر مبارک آلاگ تو بڑھ جاوے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے لیکن اینج نہ خو سکے آئے ہن جناب ایک قبر اندر دو میتانو دفن کیتا گیا ہے چھوڑی نو دفن فرما دینے چھوڑی نو دنالوی کا میرا دل کیتا کہ میں ابو دی قبر نو چاہ کر آئے ابو دی قبر مبارک ایمی میت مبارک نکال کر کے نمی جگہتے ایک کو جنابوں نہ دیا اللہ قبر بنا دیا ہے چھوڑی نو دی جناب ہے اللہ اکبر کم کیتا ہے اے دو تو اے وی پتا چلے آئے کہ قبر نو کسے مجبوری دے تحت ہے قبر نو چاہ کیتا جا سکتا ہے میت نو اتھو نکال کر کے دوسری جگہ تے انو دفن کیتا جا سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے پھر میرے ویر میرے تیرے زیندہ میں کی کران انجدہ کو نوہ مسئلہ آ جاوے جنہا عام ساڑے معاشرے اندر چل دا نہیں ہے قدی کی درے کو خطابہ علماء بیان کر دیں دینے زیادہ ترہ ماں نو نہیں پتا ہوندہ ہے او دو بندے سوچ دینے ایک اڈا معیوب لگ دا ہے ایک قبر نو کھولے آ جاوے وی چمیت نو نکالے آ جاوے میں اتھو ایک بات رز کرانگا ہے جا دو پیارے محمد سعبان معیوب نہیں لگیا ہے فی میں توتے سعبہ دینی نو کرتے غلام آئے اے عمل کیتا جا سکتا ہے لیکن مجبوری دیتا ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے حال غرض پیارے عبداللہ فرما دینے میں قبر نو چاہ کیتا ہے وی چو اپنے ابو پیارے عبداللہ رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ نو دی میت مبارک نو نکالے آئے حدیث دے الفاظ نے کہ صرف اور صرف تھوڑا جیا کان گڑیا گویا باقی پورے دا پورا جسم مبارک محفوظ ہے پیارے جابر نے کنے مہینے آباد نکالے آئے چھ مہینے آباد نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بات یاد رکھ دے ہو اللہ تعالیٰ تو آڑا بیٹھنا مقبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ اتو آڑا پیار محبت گل اگر اہمی سنی جاوے نا تو دا مزا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ تو آڑا جوش و جذبہ اور تاق راتے شاید لیلت القدر والی راحت بن جائے شاید میری تیری آنکھ چھو آنسو نہ نکلے آنسو دا نکا دیا قطرہ میری تیری گنی آنکھ دی گنی دے نالی لاکھ کے سک جاوے تھی اللہ نویوی عمل پسند آ جاوے تھی شاید اللہ نجات دزریہ بنا چھڑے اللہ اکبر اللہ تھی میرے ویر توجہ چاہی دیے پیار محبت چاہی دے اللہ تعالیٰ نو نے چھے مقین عباد اپنے پیارے ابو جان سنے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو دی میت مبارک نو نکالے آئے پوری تھی پوری میت پورے دا پورا جسم صحیح سلامتیں پھر عقیدہ یاد کر کہ بھام جناب قبرستان دی مٹی گئی گزری کیوں نہ ہوئے بھام جناب اللہ اللہ ہوتھے کتنے مزی جانوری کیوں نہ رہن دے خون او شہر خموش ہیں او تھے دناب ایمے دیا چیزیں ہونیاں نے جتنے مرضی احتیاطی تدابیر کر لاؤ جن لو راب رکھے انو کون چکھے انو کون نقصان پہنچاوے اللہ کو اکبر لاللہ پھر عقیدہ صاف کر تھے جیلے عمل گندے نے پاوے چونہ کا چل مارت بنا لے پاوے وڈے وڈے پتھر لے آکے او دے اندر صحیح طریق نال میت نو دفنا دے جدو موزی چیز نے آنا ہے تے آ کر کے رہنا ہے جو جو جدو میت دفنا نو جان دی ہے پھر میرا تیرا تواس چالی نہیں ساکتا ہے اس وجہ تو سنت نو اپنا ہے سنت اے غیر کہ اندروں میں کچھی قبر تے ہوتوں میں کچھی قبر تے ایک جناب گٹھی ہے تھوڑی جی اوپر گو جاوے چھے ساتھ گٹھاؤں چینی ہونے چاہی دی اللہ کو اکبر اللہ اللہ کچھ مسائل ویزیں اندر خونے چھائی دینے ان پتا ہے چلے آئے کہ قبر دی پہلی رات میں توں ہر بندے نے وے کر کے رہنا ہے اللہ دا قرآن اہمت نے بیان فرما رہا ہے حتی زور تم المقابر حتیٰ کہ تُسی قبران دی زیارت کر رہنی ہے زور تم زیارت ہوئے اللہ کو اکبر اللہ اللہ میرے ویر میرے بھائی میں قبر کی پہلی رات سنا جاو تو سی سن جاؤ میں سنا ماں میرا سنایا نا سنایا برابر تو آڑا سنیا نا سنیا برابر اللہ کو اکبر اللہ اللہ سنیا نا سنیا کر جائیے تھے ایو جی مجلس ایو جی تاقرات گزارنگا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا اویک میرے محمد سے آبائے میرے نبی جدوں میں قبر کی پہلی رات میں آن کرن جدوں میں فکر آخر دے مناظر بیان کرن جدوں میں جناب ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ مرنے کے بعد کیا ہوگا ہے یہ مضمون بیان کرن جدوں میں قبر حشر دے واقعات اور عذابان تتگیرہ کرن سہابادی کی کیفیت ہویا کر دی سی سہابادی کی حالت ہویا کر دی سی میرے نبی میں مرت جلوہ گھرنے حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے میرے نبی جی نے قبر کی پہلی رات والا عنوان شروع فرمایا ہے اوہ قبر کی پہلی رات سننے والے ہو فیصل آبادی ہو توجہ کرنا میں جو پیارے نبی جی دے سہابادہ ملوی کھان لگیا ہے حضور نے قبر کی پہلی رات والا عنوان سنایا ہے حضرت دے سہابادہ اے ملزر مسجد اندر انجدہ ہے سہابادہ بیان فرما دینے اوہ قاس تو انو اس حدیث دے عربی دے ٹکڑے دہ ترد ماندہ خوندہ تسی تڑپ جھانا سی پیارے نبی جی دے سہابادہ فرما دینے حضرت جل مسلمون حضرت جاتا سہابادیاں دھائیں نکل گئیاں دھاڑا مار کے رومن لگ گئے اسی تسی مزاگ کر کے ٹھٹا کر کے غیر سنجیدگی دے نال پورے دا پورا بیان سن جائے اللہ کو اکبر میرے تیرے دل تے اثر نہ ہوئے میرے ویر اثر ہوئے تے پیری سنن سنان دا فائدہ کویا کر دائیں میں دعا کر دائیں اللہ جتنے میرے بھائی ویر بزرگ اور ماما بینہ سن سن رہنے اللہ جتنے آئینے اللہ سنے جتنے بعد اندر سننگے اللہ انہ سارے ہند جتنے صدمیہ تو کچھ کر گئے نے اللہ سارے ہندو کر وٹ کر وٹ جنت دے اندر آلہ تو علا ہے بالا خانے آدے مناظر انہوں وکھا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے میرے ویر میرے بھائی آوے اکھنا اسیمی قبر کی پہلی رات سن دے آئیں اسیمی قبرستان اندر جان دے رہنے آئیں اکثر اسیمی اپنی امیتانو اپنے رشتے دارانو اپنے عزیز اور اقراب آئیں اور دوستانو دپن کرنو آستے جان دے رہنے آئیں مگر قبرستان اندر جا کے پھر فیوں میں دیحالت لے کر کے آنے آئیں مگر صحابہ دی کی قیفیت ہویا گردی سی سنن ترمدی اندر اے حدیث موجود ہے آج کل اے ٹرینڈ چل پہ ہے کہ جدو تک اے نانا اکھیا جائے کہ واقعہ سنا رہے ہیں او دو تک ذین اندر نہیں آنڈا کہ یہ واقعہ ہے یہ جدو آق دینا حدیث سنا رہے ہیں کہ میری بھوڑی عوامیں سمجھ دیئے کہ مولوی صاحب تو صرف قرآن تے حدیث ہی سنا دے کہ سونے سونے واقعات نہیں سنا دے حالانکہ جو واقعات گزرے اندر اندر اونا دیا ہی حدیث ہاں بڑھ دیا نے اللہ خو اکبر اللہ اللہ اس وجہ تو میں لفظ واقعہ استعمال کر لینا اللہ خو اکبر اللہ اللہ پیارے عثمان عثمان جامع القرآن عثمان اوہو زین میں حاضر ہونا چاہید ہے ویسے تھے ماشاءاللہ حاضر ہو کہ یعنی بچوں سوہان اللہ دیواز آئیے نا 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 حضرت عثمان ماشاءاللہ ہون زین حاضر ہو اے اللہ تعالی اے تو عدا پیار محبت اپنی رضا تیرحمت دینا مقبول و منظور فرمائے اللہ خو اکبر اللہ اللہ صحابی رسول دہر داماد جامع القرآن جناب عثمان رضی اللہ تعالی پھر میں اینو دادا استاد جد الاستاد فضیلت الشیخ وکیل صحابہ خطیب ایشیاء خاری عبد الحفیصہ فیصل آباد یاد آئے رحمت اللہ اللہ انہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے اللہ کو اکبر اللہ اللہ اے انجوی جڑیاں لائے کر دے سنے عثمان جامع القرآن عثمان 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 میرے نبی جی دے دور داماد عثمان رضی اللہ تعالی میرے عثمان پیارے علی جی دے ہم ظلف عثمان رضی اللہ تعالی میرے عثمان جنتی عثمان رضی اللہ تعالی عثمان سخاوت دے پیکر اور غنادی جناب دریا بہا دینے والے زیادہ تو زیادہ رب دے رستے اندر خرج کرنے والے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی جنتی عثمان قبرستان اندر جایا کر دے تے قبر تے کھڑوں کے اے دناب اتنا زیادہ روندے اتنا زیادہ روندے کہ داڑی مبارکان سوانال بیج جاندی داڑی تا رہو جاندی دو مسئلے یاد رکھو ایک دے کہ میرے بھائیاں ویرہ نے داڑی مکمل رکھنی ہے اے کوئی مزاق نہیں ایک دوسرے والے ویک کے کسے نے مزاق نہیں اڑانا اور کسے نے شرمندہ نہیں اڑنا کہ مولوی صاحب نے خاری صاحب نے اے بات کر دی تی ترغیب دلانا مقصود ہے سنت دی طرف راغب کرنا مقصود ہے مزاق اڑانا بلکل مقصود نہیں ہے سارے میرے ویر بھائی ساتھی اوہ یار کدرے بادر وغیرہ تے جائیے نا تے اتھے شناختی کارڈ چیک کر دینے کہ پاکستانی ہے یا نہیں تے جدو قبر اندر جاناں گے اے شناختی کارڈ نانا ہویا تے امت محمدیہ دسانو سمجھے آنے جائے گا امت محمدیہ دی نشانی ایک ہے شناختی کارڈ ایک ہے شناختی علامت ایک ہے کہ سنت رسول اللہ چہرے تے سجایا جائے قبر کی پہلی رات سن کر کے اینا تے کم از کم عامل ساڑے اندر پیدا ہوئی جانا چاہیے اللہ اکبر اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہویا ہے کہ پیارے عثمان قبر کی پہلی رات والا انوان سنے نبی جی تو اتنا زیادہ سنے آئے کہ قبر سان اندر جدو بھی جاندے حضرت عثمان رومن لگ جاندے آگوزاریاں کرن لگ جاندے ایک دن ایک بندے نے پھوچھ لیا ہے امیر عثمان جی ویسے تے سنے اللہ دے رسول تو آڑے کول جہنم دیاں اللہ کیاں بھی سنا دینے جہنم دے خوفناک مناظر بھی سوان سنا دینے تو آڑے کول جناب ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پل سرات و گزنن والے وہ جو خوفناک منظر نے حیبتناک منظر نے وہ بھی توانو سنا دینے وہ دو تے اتنا زیادہ نہیں روندے جتنا قبر تے کھڑے ہو کر کے روندے ہو پیارے عثمان برواں دینے والا دے بندے پچھنے والے میں کی دسہ حضور نے فرمایا سی کہ قبر آخر دیاں منزلہ وچوں آخر دیاں گھاٹیاں وچوں سب تو پہلی منزل تھے گھاٹیے جڑا بندہ ہے عیدے تو کامیاب ہو گیا ہے وہ دیواستے اگلیاں منزلہ آسان ہو جانگیاں ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ ہے اس وجہ تو میرے ویر میں زیادہ روندہ ہیں اللہ اللہ قبر کی پہلی رات الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کاللہ سوف تعلیمون ثم کاللہ سوف تعلیمون میرے ویر قبر کی پہلی رات مضمون میں تیجے تک دمہیدی بن رہے ہیں ہم اصل مضمون شروع ہو لگیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ نیرے اور تو آڑے پیر و مرشد آمنہ دلال عرب درر یتیم شیمہ دے ویر جگہ دے پیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جدو میت نو دفن کر کے جناب لے جایا جاندہ ہے میت نو جدو دفنہ کر کے لے جا جناب بندے چلے جاندے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میت اپنے چاون والے قریبی رشتے داران دے پیران دی آواز سن دی رہن دی ہے اللہ اللہ اے تھے بھی کعقید دی بات یاد رکھو کہ قبر والا سندا نہیں ہے مگر جنو اللہ سنانا چاہے ان کو روک بھی سکدا نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اللہ یعنی کچھ بات آئیں جدیاں جو قرآن و حدیث اندر وازے نے قرآن مجید اندر اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ انکا لا تسمع الموتہ اے میرے پاک محمد تسی مردیاں نو سنانے سکدے وما انت بی مسمع عمل فی القبور جو قبر اندر دفن نے انہاں نو تسی سنانے سکدے اے آکھے آسونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوے مگر ساری امت واسطے پیغامیں لیکن اللہ نے قرآن مجید اندر بھی فرمایا ہے کہ جنو اللہ سنانا چاہوے انو سنانا چک سکدائے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے نیرے ویر جن تے انسان قبر اندر کی معاملات ہوندے نے اے سننی سکدے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے پیارے پاک پیغمبر نے جو بات دسیاں کے فلاں فلاں بند آئے قبر دے اندر پہ آیا سن سکدہ ہے اونا وچو جناب ہے غالبا ہے ایک کو بات میں اور کوئی بات نہیں پڑھئی قرآنیں حدیث تے اندر اللہ کو اکبر ایک کو بات ہی پڑھئیے کہ میت نو دفنا کہ جدو رشتے دار واپس جاندے نے تھے پیراں دیا ہٹ پیراں دیا آواز میت سن رہی ہوندیے میت نو اللہ پیغام دے رہا ہوندے اوہ اللہ اللہ فرما رہا ہوندے اے جناب حالت میت دیئے دس رہی ہوندیے میرے تیرے واسطے سبقی غیئے کہ میت نو اللہ درست دے رہا ہوندے کہ اے میرے بند جناب دی خاطر ساری زندگی گالا ہے ہوں جناب دی خاطر اپنا مال جمع کر دارے ہوں جناب دی خاطر کہندہ رہے ہوں اے میرے رشتے دار نے اے میرے بیٹے نے میریاں بیٹیاں نے اے میرے جناب ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے سارے جتنے بھی رشتے دار نے نئے اے نواز تے دنیا تے زیادہ تو زیادہ مال چھڑ کر کے جانا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے جناب واسطے مال کماندار دے آئے وہ آج تینوں کلیاں قبر اندر چھڑ کے جا رہنے دیرہ دی آٹھ سناندہ مقصدیں بھی ہو ساکتا ہے یہ بھی ساٹھے واسطے سبق خز ہو ساکتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے ان میرے ویر میرے بھائی جیڑا تینے ایک بندہ خوئے گا ہے انہوں با میں رات نوی دفن کی تا جاوے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دو منگر نکیر فرشتے آن دینے اتاہو ملکانی اسوادانی ازراقال اتاہو ملکانی اسوادانی ازراقال او کالے بندیاں والے تینیلیاں نیلیاں اکھیاں والے یعنی حیبت ناکو نا دیا شکل و سوردہ اللہ اکبر لالہ یعنی اتنے ڈراؤنے فرشتے دے جدو قبر اندر آن دینے جیڑا نیک بندہ خوئے گا ہے انہوں جدو اٹھاں دینے تھے نیک بندے واسطے با میں رات نوی دفن آیا جاوے او دے واسطے اثر دہ ویڑا خوئے گا ہے او ہی او سمجھے گا جی میں اثر دہ وقت ہو گیا ہے اللہ اللہ تھے فرشتے با میں اتنے خوفناک شکل لے کر کے آئے جیڑا موحد خوئے گا ہے توحید پرست خوئے گا ہے رب دی توحید تے کاربند خوئے گا ہے او فونل فرشت جناب منکرتے نکیر نوی اے میں جناب پورے روک دنال کہے گا ہے او ہٹ جاؤ میں اثر دی نماز پڑھ لین دے ہو میرے رب دی بعد دا وقت ہو چکے آئے سوال و جواب بعد اندر کو جانگے فرشتے کہنگے پھر میرے ویرے تھے ویتے سوچنا بندائے نہ کہ اسی تو سیوی تے رمضان دے مسلمان ہے رمضان اندر ہی نمازہ پڑھ دے ہیں کئی بد بخت تے رمضان اندر ہی نماز نہیں پڑھ سکتے اللہ کو اکبر اللہ اللہ میرے ویر جیڑا اثر دی نماز نہیں پڑھ دا او دنال قبر اندر کی ہوئے گا ہے میرے ویر نماز دے احتمام کی تا کر اللہ کو اکبر اللہ اللہ پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ آیا ہے کہ اے دھویں فرشتے آنو اے جناب مومن بندہ پورے روبہ اور دب دب نال کہہ گائے ہٹ جاؤ میں نماز پڑھنا چاہنا اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر اے جناب فرشتے بول کر کے گھنگے اوہ اللہ دیا بن دیا دنیا تیری عمل والا گھار سی اوہ تیرا دار عمل سی اے تیری دار جزائے چنگے عمل کمائے نے تے تیرے واسطے سوابے اگر مندے عمل کمائے کے آئے تے عذابے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہن مومن بندے نو فرشتے جناب سوال کرنگے کہنگے مر ابو کا تیرا داتا کونے تیرا پروردگار کونے تیرا پالنہارا کونے اگر تے بندہ پیارے اللہ دی تو عید نو چھاڑ کے گھوراں دی جناب پرست پرستش تے پوجا کر دارے آپ تھے میرے ویر اے بندہ مر ابو کا دا جواب نہیں دے سکے گا اگر تے مومن بندہ خوی آئے کہے گا رب اللہ کہے گا میرا رب اللہ ہن فرشتے کہنگے مہ دینو کا تیرا دین گڑا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے ویر غور کر توجہ کر تیرا دین گڑا ہے کدھرے عیسائیت دی نقل تے نہیں کر دا رہا کدھرے یہودیاں تی تے دنیا تے نقل نہیں مار دا رہا کلمہ پڑ کے بھی یورپین کلچر نو تے نہیں اپنا دا رہا اللہ اکبر اللہ اللہ تیرا دین کڑ ہے تیرا چناب مذہب کڑ ہے اللہ اکبر مومن بندہ ہوئے گا نا وہ کہے گا وہ کہے گا دینی الاسلام میرا دین دین اسلام ہے میں دین اسلام تے کار بند رہاں جیڑا اللہ نو دین پسند دے اللہ اکبر اگر یورپین کلچر نو اپنا نو اعلیٰ غویہ پھر جواب نہیں دے سکے گا اللہ اکبر میرے ویر خون جناب تیسرا سوال ہوئے گا ملہ بیو کا دس تیرا نبی کونے تیرا پیر کونے تیرا رہبر کونے تیرا رہنو ما کونے کنو اپنا رہبر تیرا رہنو ما مندہ رہے ہیں کنو اپنا پیر تے مرشد مندہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ ہے اور دنیا نو چھاڑ کے اپنے سونے محمد نو پیر من لے اگر غوران نو پیر مندہ رہے ہیں ہاں سارے اللہ دے ولی ساڑے پیر تے مرشد ہاں سارے سیابہ ساڑے پیر تے مرشد مگر پیران دا پیر جناب محمد ہونو ما怎麼樣 بھی جاں آپ تے درود تے سلام سونے آئے آیا بن کے تُو رب دائی نام سونے آئے بھی جاں آپ تے درود تے سلام سونے آئے بھی جاں آپ تے درود تے سلام سونے آئے حسن تیرے دی سونیاں مثال کوئی نہ وچ دنیا دے تیرے جے علال کوئی نہ شہد نہ لو ورد تیرا جام سونیاں بے جاں آپ تے درود تے سلام سونیاں پتیوں لاب گٹ تیرے رخ سار تھیں تیری تشریف ود بھلا دی بار تھیں جگویچوں خیر الانام سونیاں بے جاں آپ تے درود تے سلام سونیاں آخری بات آگرئیے کیوں جو مضمون قبر کی پہلی راہ تھے اے وی اپنے بھائی مولانا عطا اور رحمان دی اے وی جناب اللہ اللہ اینا دی فرمائشتے آشار سنا رہے ہیں وگرنا مضمون اس کے سمد ہے کہ آشار سنانے بندے نہیں اللہ اللہ وزوحا چیرا لیل سلفان سوہاں دیا وزوحا چیرا لیل سلفان سوہاں دیا چگویچوں سونا امی آئے شاہ فرما دیا سوہنیاں دا بڑیوں امام سوہنیاں بے جاں آپ تے درود تے سلام سوہنیاں اللہ اللہ اے تے مومن ہوئے گا تے کہے گا نبی محمد الرسول اللہ میرا نبی میرا پیر میرا آقا میرا رہبر تیرانو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر مومن نہیں ہوئے گا تے جواب نہیں دے سکے گا اللہ اکبر اللہ جدو تک سنت انہوں نہیں اپنائے گا جدو تک توحید انہوں نہیں اپنائے گا جواب جتنے مرضی رٹ کر کے چلا جاؤ تے انہوں اے نہ سوالاں دے جواب نہیں آنگے او تے جواب دے میں گا تے اپنے عقیدے دی بنیاتے دے میں گا اللہ اکبر اللہ انہوں میرے ویر میرے بھائی جیڑا تے مومنیں او دے واس تے اللہ دے پرشتے کنگے اللہ دی طرف وہاں ڈر آ جائے گا کہ نم کا نوم ہے تیل روز سونجا سونجا پہلی رات دی دولان ترہ سونجا ہے جی میں پہلی رات دی دولان سمیں تے او دا پیار کرنوالا او دا خام دی انہوں آکے اٹھاندائے تیرا پیار کرنوالا تیرا اللہ ہے وہ تے انہوں جدو چاوے گا اٹھا لے گا ہے ہون سو جائے سمین نو کھلا کر دیتا جائے گا ہے قبر نو کشادہ کر دیتا جائے گا ہے اور ایسے طرح قبر دے اندر روشنائیہ جانگیاں ہے ایسے کر کے دل جناب خطبے اندر شیر پڑے آئے کہ قبر پکار پکار کے میں انہوں تے انہوں آکھ دیئے کہ انسان جدو ہی تے انہوں روشنائی دی ضرورت ہوئے تھے دنیا تو لے کر کے آنی ہے اگر تے انہوں چنگے بسترے دی لوڑ ہوئے تھے دنیا تو اپنا جناب نیک عمل دے ذریعے چنگا جناب بستر لے کر کے آنائے خبر بول بول کر کے کہیں دیئے کہ اوٹھوں بال لے آمی دیوا نیوچ سخت ہنیرا نیوچ فرش فراش نہ کوئی تو فرش بناویں میرا اگر چنگا بستر چاہید ہے تھے دنیا تو انتظام کر کے آنائے اللہ اللہ اے تین ایک بند ہے چنگا بستر مل جائے گا جنتی غم آمان گیا خبر کو شادہ ہو جائے گی مگر منافق نو جدو سوال کی تے جانگے ہر سوال دے جواب اندر جدو پوچھے آ جائے گا مر ابو کا تیرا رب کونے دنیا تے کلمہ پڑ کے بھی غیر اللہ کڑوں منگ دارے ہوں غیر اللہ دے سامنے نظروں نیاز رکھ دارے ہوں پھر تین ایک جواب نہیں آئے گا پھر تو بولیں گا ہا ہا لا ادری ہائے افسوس میں تے کچھ بھی نہیں جانگا میرا رب کونے میرا داتا کونے اللہ اکبر اللہ اللہ جو دو پوچھے آ جائے گا ما دینوں کا تیرا دین گڑائے اگر دین محمدی چھڑ کر دین اسلام چھڑ کر کلچر اور اپنا دارے ہوں تے پھر تو کہیں گا ہا ہا لا ادری ہائے افسوس میں نو تے نہیں پتا میرا سچا تے سچا دین گڑائے اللہ اکبر اللہ اللہ جو دو پوچھے آ جائے گا من نبی اکا ہے تیرا پیر تے آقا کھیڑائے اگر پیارے نبی جی نو پیر نامنے آئے ہونا دے پچھے لاغ دارے ہوں سونے نبی جی دی سنت نو نا اپنایا ہے حضور دے گال نو نامنے آئے میرے استادی یہ بات دا درست دیں 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 د اس دنیا تو چلے گئے اس ہی میں چلے جانا ہے میرے ویر اگر اس باتیں عمل نہ کمایا ہے یا عقیدہ اپنا نہ بنایا ہے کہ گال منیت حضور دی اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے معاشرہ با میں جو کچھ مرضی آکھ دار ہوئے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے تھے جدو تک گال نامنی پھر قبر اندر جواب کی ہوئے گا ہے ہالا ادری ہائے افسوس مینوں تے پتہ ہی نہیں ہیں قبر کی پہلی رات سننے والے آئے میں ایک اشارہ کرانگا ہے حدیث دا لفظ بڑھانگا ہے تینوں حدیث دا ترجمہ سمجھا جانا چاہیدہ ہے اور میں پتہ بھی سکنا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے ہن من کر نکیر جدو سوالاندے جواب سن لینگے اللہ دی تر پوہاں ڈر آ جائے گا ہے التائمی التائمی زمین حکم ہو رہے ہیں التائمی عیدہ کی معنی ہے عیدے تے تنگ ہو جا اینو دبوچ لے عیدیاں ہڈیاں بھن کے رکھ دے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے میرے ویر غور تو آڈا ہے ضرور مگر تو آنو علم نہیں ہے چلو اللہ تعالی میرا تو آڈا ہے بیٹھنا مقبول فرما کر کے سانوے باتا یاد رکھن دی توفیق عطا فرما ہے التائمی علی پیارے نبی جی نے فروایا ہے زمین گھٹے گی تے چنگی تھرہاں گھٹے گی دبوچے گی تے چنگی تھرہ دبوچے گی اللہ اکبر اللہ میرے ویر ہن پھر حکم ہو جائے گا ہے سہی بخاری اندر الفاظ موجود نے ایو ملکر لکیر نیلیاں نیلیاں کھاوالے انہ دے کلوے دیاں گرزاں ہون گیاں فرمایا یو ذرابو یو ذرابو بی مطارق مل حدیدیاں ذرابتل اے فرشت نیلیاں نیلیاں کھاوالے درانیاں شکلاں والے زور لال اس منافق دے کافر اور نیرنا فرمان بندے نو مارنگے کرزا نال جدو مارنگے انہ دی حالت کی ہوئے گی فرمایا فیسیع سیعتن فیسیع سیعتن فیسیع سیعتن ایک قبر والا چلائے گا چیخے گا مگر دا چلانا کسے گم نہیں آئے گا حج تاک راتے آج اپنے رب نو منح لے آج ایک آتھرو بھی گر گیا اپنے اللہ نو منح لے تھی میرے ویر میرے بھائی ساڑی آخرت سمر جائے گی ساڑی قبر سمر جائے گی ملکر ایتے نکیر فرشتے اس تھی پچھے آوال ہاتھ ویچ گرزانی لیاں اکھی کڑکا مارے ڈراوال بے نماز تے فاسق تائیں جدو سوال کریں دے اوہ بے نمازی ہو اللہ دیں اللہ فرمانی اندر زندگی گاڑنے والے ہو بے نماز تے فاسق تائیں جدو سوال کریں دے اوہ آکھے کچھ خبر نہ مینو گرزان پکڑ مریں دے اتنے باری گرزے کہ جناب فرشتیاں تو اٹھائی نہیں جاندی فرشتیاں تو حل دی نہیں ہیں جدو زور نال حلا کے چاہ کے مار دینے پوری زمین حل جاندی ہے اوہ اڈی گرز نال لے جے کر سارا جگ حلاوے میرے ویر قبر دا منظر زین اندر رکھ کے اشعار سن اشعار مزیدی خاطر نہ سن اشعارانو جناب اپنے کنا دے چکس چس کے آواز دے نہ سن بلکہ زین اندر رکھ کہ اس قبر دے گڑے اندر میں تو ہر بندے نے جانائیں اللہ اکبر اللہ اللہ کہ وڈی گرز نال لے جے کر سارا جگ حلاوے لزت دنیا پچھے وے کو کتنی سختی باوے تھوڑی جی لزت تھوڑا جا مزا تھوڑی جی دیر دا مزا گناہ والا اللہ اکبر کسی کر لہنے مگر عوضِ بات سانو آخر دی قبر دی فکر ہی نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ قبر شکنج وانگ مروڑے کر دا حال دو آئی قبر شکنج وانگ مروڑے کر دا حال دو آئی ہڈیاں پرزے پرزے غوان چلے وانا گائی ہائے او کتنا بے بس انسانیں او تھے تے واہوین چلنی ہیں او تھے تیارے زمین چلنی ہیں او تھے دارونا کرلانہ ہی کامنی آنائیں او تھے دیا دو آئیاں پانیاں ہی کامنی آنی آنیں آج تاک رات شاہ جاگلا رمزان ساڑے نصیبے اندر ناغوے آج پچیس میں رات اللہ نے میں نو تینو جاگنا نصیب فرمائیے آج اللہ نو رو رو کے ملا لئیے اپنے اللہ دے غزور اپنے آتروانو گرا کے اپنے گندے عملانو ناثروان دنال دھولئے اللہ اللہ سن میرے ویر اللہ اللہ قبر شکنجے وانگ مروڑے کردہ حال دعائی ہڈیاں پرزے پرزے غوان چلے وانا کیا آئی دو زخدے انگیار قبر وچ میں نہیں جانا ہے توسی نہیں جانا ہے چنگے عملانا ہوئے یہوں صلاح ملنا ہے دو زخدے انگیار قبر وچ اس دے ہیٹھ بچاون ایک دروازہ دو زخ والوں کھول قبر نلے آون تد افسوس کرے ہو بندہ جد افسوس تھا پیدا نہیں ہونا تد افسوس کرے ہو بندہ جد کیتی آئے اگے آون تمہیں آئے اتے سمجھن نائی احمق بل جاوال اللہ کم التکاثر حتی زرتم المقابر کلہ سوف تعلنون ثم کلہ سوف تعلنون حتی زرتم المقابر